موسیقی اس وقت اس رجن کے اور الحمدللہ اس امہ کے اور انوارمنٹ میں آئے تو وہ اس دنیا میں ورڈ لیڈر ہے جو کہ اس معاملے کو لیڈ کرتے ہیں الحمدللہ سو جس طرح میں آپ سے پہلے بھی یہاں پہ کہتا ہوں کہ کسی بھی جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو قد کا لیڈر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو عمران خان کا اس وقت جو قد ہے وہ پاکستان میں اس لیے آپ کو پاکستان ہر جگہ آگے نظر آتا ہے کہ وزیراعظم کا عمران خان کا قد و قامت کا ان جیسا کوئی اور لیڈر جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے اور ہمارے بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کو ایک مشکل وقت میں دیکھیں ہمارے سارے اپنے اپنے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ہم باتیں یہاں پہ کرتے ہیں کہ گلیاں نہیں ہیں ہمارے مہنگائی ہو گئی ہے چیزیں ہو گئی ہیں لیکن جب آپ تھوڑا اوپر سوچیں گے تو آپ تو معلوم ہوگا کہ جو آپ جب قومی لیڈر سے توقع رکھتے ہیں وہ قومی سیاست کی اس سے اس کا قد ہوگا تو وہ بات کرے گا آج الحمدللہ افغانستان کے اوپر عمران خان بات کرتے ہیں اور پوری دنیا ان کی بات سنتی ہے آج انوارمنٹ کے اوپر محول کے اوپر عمران خان بات کرتے ہیں تو پوری دنیا ان کی بات سنتی ہے کشمیر کے اوپر فلسطین کے اوپر عمران خان بات کرتے ہیں تو پوری مسلم امہ اور دنیا ان کی بات سنتی ہے یہ ایک لیڈر کا قد و قامت ہے ایک اس کی اہمیت ہے جو چاہیے ہوتی ہے قوموں کو اپنی بات کو اوپر لجانے کے لئے دنیا کو سنانے کے لئے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اور پاکستان جو کردار وہاں پہ ادا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہم چونکہ جلم میں ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں اور آپ کو تو اچھی درہ پتہ ہے کہ اس جنگ کا یہ جو جنگ افغانستان میں لڑی گئی اس کے ہمارے لئے کیا نتیجہ تھے ہمارا کوئی قبرستان خالی نہیں ہے جہاں پہ ہمیں شہید دفنانہ نہیں پڑا جو کہ اس جنگ میں بورڈر کے اوپر ٹیررزم میں جس کی قربانی دی ہو آج بھی ابھی صرف چند دن پہلے آپ کو بتایا کہ پنڈی سیدپور کا نوجوان سترہ گولیاں اس نے اپنے سینے پہ کھائیں یہ ہمارے جہلم کے بچے ہیں چکوال کے بچے ہیں میاں والی جہلم لہور پاک پتن اس کے بعد سندھ کے بلوچستان کے کشمیر کے گلگت بلتستان کے یہ سب لوگوں نے ہم لوگوں نے یہ دکھ سائے ہیں ہمیں جہلم میں تھوڑا زیادہ اس لیے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہم تو ہیں ہی سارے سپائیوں کے خاندانوں سے ہمارا کوئی نہ کوئی فرد ہمارا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سپائی ہے فوج میں ہمارا عزیز ہے تو وہ ہمیں زیادہ قریب سے ہم نے یہ لڑائی دیکھی ہے زیادہ قریب سے ہم نے اس کا جو دکھ ہے وہ سہا ہے اب افغانستان کے اندر جو ہندوستان کی وہاں پہ رشاد وانیاں ہو رہے تھیں وہ ختم ہوئی ہیں وہاں پہ جو پاکستان بات کر رہا تھا ہم جو بات کر رہے تھے دوہزار ساتھ سے ہم یہ عمران خان تو دوہزار پانچ سے چھے سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو اس کا فوجی حل نہیں سیاسی حل کی طرف جانا ہے دوہزار ساتھ میں ہم نے پاکستان نے دنیا کو کہا کہ دیکھیں اب آپ وہاں پہ آپ نے ایک طالبان کی حکومت اور القائدہ کے خلاف آپ نے کاروائی کیا باتچیت کا وقت دوہزار گیارہ میں پھر پاکستان نے دنیا کو سمجھایا کہ اس وقت آپ وہاں پہ باتچیت کریں اگر آپ لڑائی کریں گے تو دنیا کا نقصان ہوگا ہماری بات نہیں سنی گئی ابھی بھی جو دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان آئے فوراں بعد وزیراعظم صاحب نے جو پریزیڈنٹ ٹرام سے جب ان کی ملاقات ہوئی اس میں پھر انہوں نے یہی بات کہ آپ وہاں پہ باتچیت سے مسئلے کا حل نکالیں ہماری بات امریکہ نے اس وقت بھی تھوڑی دلے کی تاخیر کی سمجھنے میں اور اس کے بعد یہ پاکستان تھا جس نے افغانستان کے اندر جو امریکہ اور دیکھر ممالک تھے دنیا کے ان کی باتچیت شروع کروائی طالبان سے آج اگر افغانستان سے فوجوں کی واپسی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک کترہ خون کا نہیں بہا تو تمام جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کا پاکستان کی سیول لیڈرشپ کا اور فوجی لیڈرشپ کا ہے الحمدللہ ورنہ کبھی ملکوں میں آپ نے ایسے بھی دیکھے کہ تبدیلی آئیے اور ایک کترہ خون کا نہ باؤں ہم لوگ خود دھر رہے تھے پہلے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا یہاں پہ آجائے گا معاجرین کا سلاب آجائے گا ہماری اپنی آپ کو موازشریف اور زرداری صاحب کی جو حکومتوں نے جو دس سال پاکستان کے ساتھ کھرواڑ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معیشت ہماری کمزور ہے اور اگر اتنے مہاجرین اور آ جاتے تو ہمارے لیے مسائل اور بڑھ جانے تھے لہٰذا اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں افغانستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک پرمن تبدیلی آئی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی قابل اتمنان بات اب ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر ہماری جو تمام تر توجہ وہ سیکیورٹی کی اوپر ہونی چاہیے اور معیشت کی اوپر ہونی چاہیے اور کل جو وزیراعظم عمران خان نے اب جو نیا ایجنڈا جس کے اوپر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے کہ ہم ان گروپوں کے ساتھ جو پاکستانی لیکن وہ بہت گئے وہ حالات کی ریشہ دوانیوں کی نظر ہو گئے چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ فاتہ ہو چاہے سوات ہو وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں بہت سارے جو گروپ ہیں وہ پاکستان سے اپنے راستے علیدہ کر کے دوسری طرف چلے گئے اب افغانستان میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں جس طرح سے ہندوستان کا وہاں پہ صفایہ ہوا ہے اس کے بات ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پاکستان سے اپنے راستے جدا کر گئے تھے اور وہ واپس اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو واپس لے کے ہیں تاکہ ہمارے ہاں امن اپنی جڑ پکڑ سکے دیکھیں امن ہوگا تو ساری چیزیں ہوں گی آپ کی معیشت صرف اوپر جائے گی دب امن ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ سردوں کے اوپر روز ہمارے جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں ابھی ہمیں پاکستان کے اندر جو امن ملتا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ ہمارے جو جو جوان ہیں وہ سینوں پہ وہاں پہ گولیاں کھا رہے ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو لڑائی ہے اس کو پوری جو دنیا ہوتی ہے لڑائی کا آخر میں اختتام تو کئی نہ کئی آپ نے کرنا ہوتا ہے آپ نے کئی باتشیت کے ساتھ اختتام کرنا ہوتا تو ابھی وزیراعظم صاحب نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے وزیراعظم نے جو پاکستان کا اگلا لاعمل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم ان گروپوں کو ان میسے جو گروپ پاکستان کے آئین کو اور قانون کو تسلیم کریں گے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا احد کریں گے ان کے ساتھ ہم باتشیت بھی کریں گے اور ان کو دھارے میں قومی دھارے میں واپس دانے کے لئے ہم ان کی مدد بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس سے پاکستان کے اندر ایک پائدار امن کی بنیاد قائم ہوگی اور یہ ہے وزیراعظم عمران خان کا وین اور یہ ہے وزیراعظم عمران خان کی سیاست جس کے لئے آج پاکستان اس سیاست کا اس دانشمندی کا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کا لیڈر یہ اقل مندی اور یہ جس قسم کی سیاست ہے وہ کرے گا آج بلوچستان کے اندر تین ہزار سے زیادہ لوگ واپس قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہم بچوں کے ساتھ یہ جو لڑائیاں ہوئیں ہماری جس میں ہم نے پاکستان نے تو ایک آگ اور خون کا دریہ عبور کیا ہم نے تو اتنی شہادتیں دیں اب وہ بچے جو دو ہزار میں پیدا ہوئے اب وہ اکیس سال کے ہو گئے جو انیس سو نینانوے میں دو ہزار میں جو بچے اس کے دو دو تین تین سال کے بچے تھے وہ چوبیس پچیس پچیس سال کے جوان بن گئے تو کیا ہم اپنی لڑائی اب اگلی نسل میں بھی لے جائیں اس سے اگلی نسل بھی ہماری لڑتی رہے لڑائیوں کو ختم کرنا ہے تاکہ ہماری توجہ معیشت اور اپنی استحکام کی طرف جو ہے وہ رہے اور اسی طرف پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ایک مضبوط اور مستحقم پاکستان جنم لے چکا ہے انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں دیکھئے ہمارا اس وقت سیاست میں باقی تو سارے عبید نونحال دودھ پیتے بچے ہیں بلاول کو یا مریم کو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو پیچیدگیاں ہیں اس ریجن میں ان کو حل کیسے کرنا ہے ان کی بات چیت کیا کرنی ہے مجھے بتائیے کہ کیا ہم پاکستان کی لیڈرشپ ان بچوں کے حوالے کر دیں نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں جو بڑے لیڈر کھڑے ہیں میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں یہ کوئی ہم بادشاہتوں کے زمانے میں تو نہیں ہے کہ میں اس لئے چیرمینی کروں گا کہ مجھے وسیعت میں مل گیا دوسرا دوسری کہہ رہی ہے کہ میں اس لئے چیرمینی کروں گی کہ ابو نے مجھے فون پہ کہتا کہ آج سے تم لیڈر ہو اس طرح تو نہیں سیاسی جماعتوں کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی باہر کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پارٹیوں کے اندر عامریت کا تسلط ہے پارٹیوں کے اندر عامریت قائم ہوئی ہوئی ہے نہ ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کے اردگرد لوگ دیکھیں کسی کی کوالیفکیشن یہ ہے کہ یہ فیڈر میں دودھ بنا کے پلاتا تھا کسی کی کوالیفکیشن یہ ہے کہ یہ جھولا دیتا تھا اور وہ اب سارے جو کراؤڈ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ما شاء اللہ پاکستان کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے فیصلے کیسے کرنے اس طرح سے غیر سنجیدہ قسم کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں پاکستان میں پی ٹی آئی ایک واحد قومی جماعت ہے کراچی سے لے کے خیبر تک اور گلگت بلتستان سے لے کے کوئٹہ تک ایک ہی جماعت ہے جس کو لوگ ایک نیشنل پارٹی کی حیثیت سے امران خان نے کراچی جیسے شہر کو پاکستان کے دھارے میں شامل کیا اور آج کراچی پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے یہ ایک لیڈر کا کرزمہ ہوتا ہے اور یہ ایک لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے سو اس وقت مسائل بھی ہیں ہمارے ہمارے جیسے علاقوں میں جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ اس طرح سے نہیں چھپتا جس طرح سے شہروں میں چھپتا ہے ساڈی تکڑک بھی اپنی ہیں دالہ بھی اپنی چھولے بھی اپنے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو اس وقت ہماری سیلریڈ کلاس ہے شہروں میں ان کو مسائل ہیں اور جس طرح سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ ان کو چھوہ ہے جو رورل ہمارا ایریاز ہیں جو ہمارے رورل ایریاز ہیں جہاں پہ الحمدلللہ فصلے اچھی ہوئی ہیں زمینوں کے ٹھیکے بڑے ہیں لیکن شہروں کی سیلریڈ کلاس جو ہے اس کا اپنے مسائل ہیں اس کے لئے بھی انشاءاللہ ہم کاروائی کر رہے ہیں اس کے لئے ہم انشاءاللہ اقدامات جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان کو سیاست کو ایک تسلسل کی ضرورت ہے پاکستان کو اس علاقے کی اس سولہ دنوں میں یا ایک میرا خیل بیس دنوں میں ہوگا امران خان کو چودہ انٹرنیشنل جو لیڈر ہیں دنیا کے انہوں نے کال کی ہے اور پوچھا افغانستان کے اوپر ہمیں کیا کس طرح سے آگے چلنا چاہئے وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ صرف اس وقت جب امریکہ میں گئے ہیں تو بیس سے زیادہ وزراء خارجہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا پوری اس وقت آپ کو لیڈرشپ کے لیے دیکھ رہی ہے دنیا پوری اس وقت اس ریجن کی جو معاملات ہیں ان کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ جو قد ہوتا ہے آپ کی لیڈرشپ جو قد ہوتا ہے یہ جو ملک کی آپ کی سٹینڈنگ ہوتی ہے یہ قوموں کو اور لوگوں کو پھر کانفیڈنس دیتی ہے ترقی کرنے کا آگے بڑھنے کا اور انشاءاللہ عبران خان کی قیادت میں پاکستان نے ایک عزتدار ملک ہونے کا ایک قداور ملک ہونے کا اور ایک ایسا ملک ہونے کا جو انشاءاللہ اس ریجن کو لیڈ کر رہا ہے وہ بنیاد جو ہے وہ ہم نے رکھ دی ہے اور انشاءاللہ اگلا سفر جو ہے وہ آسان ہو شکریہ